موسیقی بشرا شکیل ان کا نیا شکار بنی ہے بشرا شکیل صاحبہ کے بارے میں پہلے تو آپ کو یاد کرا دوں کہ میاں عاصف صاحب نے ان کے ساتھ جو بےہودگی اور بتمیزی کی تھی حالانکہ انہوں نے ان سے ایک سمپل سا سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنی ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ کی ہیں ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے جواب کے بجائے میاں عاصف صاحب ان سے بتمیزی پر اتر آئے تھے یہاں تک کہ ہاتھا پھائی پر اتر آئے تھے آج کل بھی عاصف صاحب کئی غائب ہو گئے ہیں گھوم ہو گئے ہیں نظر نہیں آتے لیکن اچھی بات ہے اگر ان کو تھوڑی پشیمانی ہے یا شروندگی ہے یہ ہو سکتا ہے ہمارا مغالطہ ہو لیکن پھر بھی خوشگمانی اچھی چیز ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں بشرا شکیل صاحبہ کے خلاف زنیرہ ماہم کی مہنی کے اوپر زنیرہ ماہم صاحبہ نے بشرا شکیل صاحبہ کے بارے میں کہا کہ جی وہ ان کی بیٹیاں چھوٹی ہیں بڑی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں ان کی بیٹیاں کہاں رہتی ہیں ان کے ساتھ رہتی ہیں یا کسی اور کے ساتھ رہتی ہیں یعنی کہ یہ ساری افواہیں اور ڈس انفارمیشن کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ زنیرہ صاحبہ کے دماغ میں ڈالتا کون ہے یہ کیسے کرتی ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی شہ پر جو دوسرے یوٹیوبرز یہ کام کرتے ہیں وہ کیسے کر لیتے ہیں چلیں وہ خود تو جو کر لیتی ہیں وہ کر لیتی ہیں دوسرے یوٹیوبرز اس کی دیکھا دیکھی کیسے کر لیتے ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے ہفتے یہی زنیرہ ماہم صاحبہ تھی جنہوں نے پیدر پید تین ویڈیوز کر دی بھی اپنی کلیگ اپنی ساتھی یوٹیوبرز مہرین سبتین صاحبہ کے خلاف کہ مہرین سبتین صاحبہ سنگل پیرنٹ ہے یہ کہ وہ نوکریوں سے نکالی گئی ہیں کس وجہ سے نکالی گئی ہیں وہ بھی سکینڈلائز کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے پھر ایک یہ کہ زبان کی لگزش اگر ہو جائے کسی کی لینگویج بہتر نہ ہو کسی کی وکیبلری تھوڑی سی شارٹ ہو تو اس کا وہ تمسخور اڑاتی تھی مہرین سبتین صاحبہ کے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا تو یہ طریقہ نہیں ہے آپ کسی کی آرگومنٹ کو نیچہ کرنے کا آرگومنٹ کا جواب کاؤنٹر آرگومنٹ سے ہوتا ہے کسی کے اوپر ذاتی حملے کرنے سے نہیں ہوتا لیکن زنیرہ مہم صاحبہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی علاقہ مہرین سبتین صاحبہ نے اس کے بڑے مفصل جوابات دیے تھے ان کو لیکن وہ پھر بھی وہ باز نہیں آئی اور اب ان کا نیا ٹارگٹ بن گئی بشرا شکیل صاحبہ کیونکہ بشرا شکیل صاحبہ نے بڑے ویلٹ پوائنٹس اٹھائے تھے پچھلے چند دنوں میں زنیرہ مہم صاحبہ کی طرف حوالے سے علی جعفری صاحب کے حوالے سے اور میاں آصف صاحب کے ساتھ تو ان کی جو اپیسوڈ ہی تھی وہ میں نے آپ کو بیانی کر دی کیا ویلٹ پوائنٹس اٹھائے تھے بشرا صاحبہ نے بشرا صاحبہ نے جو سب سے ویلٹ پوائنٹ اٹھایا تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ نے اپنی وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کیوں کی ہیں جن کے اوپر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی نے آپ کو نوٹسر کیا ہے اس کا جواب نہیں دے پائیں تھی نہ زنیرہ مہم صاحبہ اور نہ علی جعفری صاحب تو اس کا کاؤنٹر نیریٹیو یہ لائے ہیں کہ جی ان کی بیٹیاں ان کی بات نہیں سنتے آرے بھائی بیٹیاں ان کی بات سنتی ہیں یا نہیں سنتی ہیں اس سے آپ کا کوئی غرض نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ بشرا شکیل صاحبہ نے اپنی کوئی ویڈیو ڈیلیٹ کی نہیں کی ان کو پی ٹی اے کا کوئی نوٹس ملا نہیں ملا ان کے خلاف ایف آئی اے نے کوئی انکوائری شروع کی نہیں کی آپ کے خلاف کی ہے آپ کے خلاف ایف آئی اے کی انکوائری پینڈنگ ہے آپ کے خلاف پی ٹی اے کا ایکشن پینڈنگ ہے جو کہ عدالتی حکم ہے اور آپ کو عدالت نے ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ نوٹس سر کیا ہے یہ ہے وہ باملہ جو کہ آپ کو کلیر کرنا ہے اس سے بشرا شکیل صاحبہ کی ذاتی زندگی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا کوئی عمل داخل نہیں ہے یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ آپ سے سوال جو ہوتا ہے وہ گندم کا ہوتا ہے اور آپ کا جواب جو ہوتا ہے وہ چنا ہوتا ہے اس معاملے کے اندر یہ بہت ہی عجیب چھوٹی حرکت ہے کہ آپ کسی کی فیملی کے بارے میں کسی کی بیٹیوں کے بارے میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کہ ان کی میریٹل لائف کیسی ہے اچھی ہے بلی ہے اس کے بارے میں بات کریں بہتر ہوگا کہ آپ کیس کی میرٹ پہ جائیں کیس میں دیکھیں کہ کیا سبسٹنس ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ زہیر احمد درست ہے اور زہیر احمد اور شبیر احمد کو واپس لاہور آتر کے ایک خوش و قرم زندگی گزارنی چاہیے ان کو کیسز ان پہ ختم ہونے چاہیے اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ مغویہ بچی سے انہوں نے درست شادی کیے جیسا کہ آپ کو لگتا ہے تو اس کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ کو لوجیکل اور ریزنس دینے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لیفٹ رائٹ سینٹر ہر کسی کی شخصیت کو سکینڈلائز کرنا شروع کر دیں آپ نے جبران ناصر ساتھ کے جو ہے وہ فیملی کے حوالے سے بھی بات کی ہے آپ نے ان کی اہلیہ جو کہ بہت ہی موتبر نام ہے انٹرٹینمنٹ انٹرسٹری کا ان کے بارے میں بھی بات چیز شروع کر دی ہے یہ نہ کریں یہ بہت ہی ظلم ہے آپ اپنے ساتھ کر رہی ہیں اس سے نہ جبران صاحب کا کچھ بگڑنے والا ہے نہ ان کی اہلیہ کا کچھ بگڑنے والا ہے نہ ہی مہرین ستین صاحبہ کا کچھ بگڑنے والا ہے نہ ہی بشرا صاحبہ کا کچھ بگڑنے والا ہے آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے یہ کیس آج ہے کل نہیں ہوگا مقبیہ بچی جیسا کہ ہمارا یقین ہے قانون کے مطابق اپنی فیملی کے پاس واپس جائے گی میڈی علی تاجری صاحب سرخ روح ہوں گے تو یہ کیس ختم ہو جائے گا اس کیس کے ختم ہونے کے بعد آپ کو بھی کام کرنا ہے اور ہم نے بھی کام کرنا ہے لیکن آپ کس بیسس پہ کام کریں گی کیونکہ آپ کی کریڈیبلیٹی ختم ہو جائی گی آپ کی کریڈیبلیٹی ختم ہو گئی تو پھر کون آئے گا آپ کے چینل پر اور اسے دیکھے گا گو کہ یس یہ بات ہے کہ آپ کے سبسکرائبز بہت ہیں آپ بہت اچھا چینل چلا رہی ہیں لیکن اس کیس کو لے کر کہ آپ نے جس طرح سے اپنے امیج کو خراب کیا ہے یہ امیج اب بہت ہی مشکل سے شاید بہان ہو یہ بات آپ کے سمجھنے کی ہے کسی بھی انسان کے اوپر ذاتی حملہ آپ کو خود نقصان پہنچا رہا ہے دیکھیں نا اس کے جواب میں ہو کیا رہا ہے کہ اب آپ کے اوپر ذاتی حملے شروع ہو گئے ہیں ظاہر ہے ایک وقت تک کوئی برداشت کرے گا وہ بھی خواتین ہیں ان کی فیملیز ہیں اب وہ آپ کے ذاتی زندگی کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ جیو میں تھی کہ کیسے گئیں کیسے نکلیں یہ بات ہو رہی ہے پھر کس کے ساتھ کب پہلی شادی تھی دوسری شادی تھی مجھے نہیں پتا آپ کی کتنی شادی ہیں اگر ایک بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے اور بھی گئی ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ کی ذاتی زندگی لیکن لوگ اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ معاملے کو کیس کے کانٹینٹ پہ رکھیں اس کے اس بھی آہاتے میں رہیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے ان کو ذرا سا اس طرح سے بات کریں کہ وہ تمیز کے دائرے میں بات کریں وہ جو بات بھی کریں اس کے اندر کسی کے مزاک اڑانے کا پہلو کسی کے کسی کے ساتھ بتتمیزی کا پہلو کسی کے ساتھ ہرائسمنٹ کا پہلو نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے پلیٹ فارم آپ کا ہے وہ لوگ بول کے چلے جاتے ہیں لیکن پلیٹ فارم آپ کا ڈیمیج ہو رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور آپ نے ذاتی جو چپکلی چلائی ہے اس سے یہ لانگ ٹرم دشمنی بن جائے گی اس سے آپ کا نقصان اور ہوگا تو بہتر ہے کہ ذاتی حملے بن کریں کیس کے میرٹ پہ بات کریں اور اس میں آپ آرگومنٹ دیں ہم کاؤنٹر آرگومنٹ دیں یا ہم آرگومنٹ دیں آپ کاؤنٹر آرگومنٹ دیں یہ بہتر رہے گا بجائے اس کے کے ذاتی نویت کے حملے بن آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی